السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد پارہ نمبر گیارہ کے خلاصے کی اس مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہیں اس پارے کی ابتداء میں آیت نمبر نائنٹی فور سے نائنٹی سکس میں اللہ نے جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ اس جنگ میں پیچھے رہ گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محاپس آئے تو آ آ کر یہ جھوٹ بولتے رہے بہانے تلاش کر کے اپنا عذر بیان کر کے اپنے آپ کو دنیا کی مشکل سے دنیا کی پریشانی سے بچا لیا لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے آیت نمبر سو میں اللہ نے مہاجرین و انسار اور ان کے منحج کو اپنانے والوں کا کیا مقام ہے وہ بیان کیا ہے کہ مہاجرین انسار جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے اور جو لوگ بھی ان کا منحج اختیار کرتے ان کے راستے پر چلتے ہیں رضی اللہ عنہ مرض عنہ ایسے لوگوں سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی اور ایسے لوگوں کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہرے جاری ہیں جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہیں منافقوں کی مسجدِ ضرار کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جنگِ طبوق سے پہلے ان لوگوں نے ایک مسجد تعمیر کی اسی مدینہ کے علاقے میں اور آ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلیں آپ ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں ہم نے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ بیماروں کمزوروں کے لیے وہاں آسانی ہو سکے بارش کے موسم میں آسانی ہو سکے اتنی دور آنا پڑتا ہے مشکل برداشت کرنی پڑتی ہے اس لئے ہم نے اپنے علاقے میں مسجد بنا لی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ابھی بزی ہوں جنگِ طبوق کے لیے جانا ہے اپنی مشکلات اور اپنے بزی شیڈول کے وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپسی پر میں آ کر نماز پڑھ دوں گا اور برکت کی دعا کر دوں گا لیکن جب واپسی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی والذین اتخذوا مسجداً ذراراً وکفراً وتفریقاً بین المومنین کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ مقصد نہیں ہے جو ان لوگوں نے آ کر بیان کیا ہے کہ اس مسجد کو ہم نے کس لیے بنایا بلکہ اس مسجد کا مقصد ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے یہاں سے کفر کی تبلیغ کی جائے یہاں سے مومنوں کے درمیان افتراق اور جدائی پیدا کرنے کا کام کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی پناہ گاہی سے بنایا جائے ان کا ٹھکا نہ بنایا جائے جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں اور یہ لوگ تو قسمیں کھا کر بیان کرتے کہ ہمارا ارادہ نیک ہے ارادہ ان کا نیک نہیں ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ لوگ جھوٹے ہیں لا تقوم فیہ ابدا اس میں کبھی بھی جا کر آپ نماز مت پڑھئے گا اللہ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منافقوں کے اس ارادے کی خبر مل گئی اور تحقیق ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو ڈھا دینے کا گرا دینے کا حکم دیا اور یہ مسجد گرا دی گئی اللہ اور اس کے مومن بندوں کے درمیان معاہدہ ہے کہ جو لوگ بھی اپنا مال اپنی جان اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے کہا کہ ہم نے جنت بنا رکھی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ نے کئی صفات مومنوں کی ذکر کیا تائیبون العابدون الحامدون پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 117 سے 119 میں جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تین صحابہ کا واقعہ اور ان کی سچی توبہ کا ذکر کیا ہے جو تفصیلی واقعہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے حضرت قعب بن مالک حضرت حلال بن عمیہ مرارہ بن ربیع یہ تین صحابہ بھی جنگ کے میدان میں پیچھے رہ گئے تھے اور ان لوگوں نے آ کر سچی بات بیان کر دی کہ سستی اور قاہلی کی وجہ سے ہم جنگ میں نہیں جا سکے اللہ کی طرف سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سزا دی کہ صحابہ سے بات چیت کرنا بند اور پھر اس کے بعد بیوی سے بھی الہدگی پچاس دنوں کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ان کی سچائی کا بہترین نتیجہ ان کے سامنے ظاہر ہوا اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے کہا اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ پورا واقعہ جاننے کے لیے آپ صحیح بخاری وغیرہ دیکھیں اور قعب بن مالک کا واقعہ لکھ کر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پورا واقعہ جس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں نصیحتیں آپ کو مل جائیں گی علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرنے کی نصیحت اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جا کر دین کی تبلیغ یا دین کی تعلیم حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو نصیحت کی ہے آیت نمبر 122 میں آیت نمبر 128 میں اللہ نے اپنی امت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فکر مند تھے آپ کا کتنا بڑا کردار تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیت تم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم کی یہ رسول جو تمہارے ہی تمہارے ہی قبیلے کا ایک حصہ ہے عزیز علیہ ما عنیت تم حریص علیکم بڑا حریص بڑی محبت کرتا ہے تم سے اور تمہارے لئے دعائیں کرتا ہے یہاں پر سورہ توبہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ یونس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے اپنی کئی اپنی کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے سورج کا چاند کا روشنی کا اور بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا اور آیت نمبر 12 میں خوشی اور غم میں انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ خوشی ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے اور جیسے ہی کوئی غم کوئی پریشانی آتی ہے تو لیکن جیسے ہی مشکل دور ہوتی ہے پھر سے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے مشکل کے وقت مشرقین کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ جب وہ سمندر کا سفر کرتے تھے مشکل آتی تھی موجے موجے تھاٹ مار رہی ہوتی تھی سمندر کا پانی ان کی کشتی کو ڈوبونے کے لئے تیار ہوتا تھا تو یہ اللہ کو خلوص دل کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا تھا تو یہ پھر سے شرک کرنے لگ جایا کرتے تھے آیت نمبر 24 میں اللہ نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی ہے کہ پانی کی طرح ہے پانی کے ذریعے اللہ نے اس کے مثال بیان کر کے زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ پانی جب زمین میں نازل ہوتا ہے اس سے پودے نکلتے ہیں پھر وہ اناج نکلتا ہے بڑا ہوتا ہے کٹائی کا وقت آ جاتا ہے اسے ہی دنیاوی زندگی کی مثال ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے بزرگ ہوتا ہے اور پھر اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو دنیاوی زندگی سے ہم اور آپ کو بہت کچھ سمجھنا چاہیے قرآن کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت ہی پیش کرنے کا قرآنی چیلنج جو پہلے پارے میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لئے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اللہ نے آیت نمبر 49 میں بیان کیا قل لا املک لنفسی ذر و لا نفعن اللہ ما شاء اللہ کہہ دیجئے کہ خود میں اپنے نفس کے لئے کسی نقصان کا کسی نفع کا مالک نہیں ہوں اللہ نے آیت نمبر 57 میں قرآن یہ نصیحت کا ذریعہ ہے بیمار دلوں کے لئے شفا ہے جو بھی آپ کے اندر روحانی جسمانی بیماریاں ہیں قرآن کی تلاوت قرآن کی برکت سے وہ ساری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں شرط یہ ہے کہ آپ ایمان اور یقین کے ساتھ قرآن کو پڑھیں قرآنی آیتوں کو پڑھیں دم کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو شفایا بھی ملے گی اولیاء کا کیا مقام ہے ان کی کیا صفات ہے اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آیت آیت نمبر سکسٹی ٹو سے سکسٹی فور میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں ہوتا یہ ولی کون ہوتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ جن کے اندر دو خوبیان ہوتی ہے کہ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةَ ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے پھر اللہ نے قوم فرعون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا اور پھر اس کے نتیجے میں فرعون کا دریا میں دوبو دیا جانا اور دوبتے وقت اس کا یہ کہنا آمنتو انہو لا الہ الا اللہی آمنت بھی بنو اسرائیل آیت نمبر اٹھاسی سے لے کر بانوی میں اور میں مسلمان ہوتا ہوں اللہ نے کہا آلانا وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اب تمہیں ایمان لانے کی سوج رہی ہے جب موت تمہارے قریب ہے حالانکہ اس سے پہلے تم نے بڑے فساد فیلائے ہیں فَلِيُو مَنُنَجِّكَ بِي بَدَنِكَ گھبراو نہیں تمہاری توبہ ہمارے ہاں قبول نہیں ہوگی بلکہ ہم تمہارا بدن بچا کر رکھیں گے تمہارے بدن کو صحیح سلامت رکھیں گے تاکہ تم اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے نشانی بن جاؤ کہ کس طریقے سے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے اپنے آپ کو رب سمجھنے والے تکبر اور فخر و غرور کی زندگی گزارنے والوں کا انجام ہوا کرتا ہے یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کے دور ہو جانے کا تذکرہ کیا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَتُنْ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونس یعنی موت دیکھ کر اگر کوئی توبہ کر لے تو کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنُهُمَا ذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتْتَعْنَاهُمِ الْحِينَ اللہ نے کہا جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی کی رسوائی کا جو عذاب ان کے لئے بھیجا تھا ہم نے اسے دور کر دیا اور انہیں تھوڑے دنوں کے لئے اور مزید محلت دے دی یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور پھر اسی سورہ کے آخیر میں اسی پارے کے آخیر میں اللہ نے ایک قائدہ ایک عقیدہ بیان کیا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّنْ آیت نمبر ایک سو سات میں کہا اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس نقصان سے آپ کو دور نہیں کر سکتا وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَعَدْدَ لِفَضْلِ اور اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی بھی اس بھلائی کو اس کے فضل کو آپ سے ہٹا نہیں سکتا لہذا ہر حال میں ہمیں اللہ کے فیصلے پر خوش ہونا چاہیے بیماری ہو تندرستی ہو خوشحالی ہو غم ہو پریشانی ہو کوئی بھی حال ہو ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کریں وَصْبِرْ صبر کریں حتیٰ يحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے وَوَخَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور یاد رکھیں اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یہاں پر سورہ سورہ یونس ختم ہوتی ہے اس کے بعد سورہ ہوت کی ابتدا ہوتی ہے جو گیاروے پارے کا بلکل آخری حصہ ہے اس لئے انشاءاللہ سورہ ہوت کا تذکرہ اگلی ملاقات میں پارہ نمبر بارہ کے ساتھ کیا جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سبی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت پر زندگی گزارنے سرات مستقیم پر چلنے اور بدعات و خرافات سے بچتے ہوئے سرات مستقیم پر چلنے کی اللہ توفیق ادا فرمائے آمین و سلاللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سرات مستقیم پر چلنے کی